اللہ اکبر صحابہ میں بھی اختلاف تھا نا تو اس کا مطلب وہ صحابہ مستقیم سے گویا ہٹ گئے تھے تو اس سے مراد ہے کہ اسلام کا جو ایک بیسک ہے کہ اصل کیا ہے قرآن اور سنت اور اجماع امت اجماع صحابہ بھی اجماع امت بھی یہ بیسک ہیں یہ اصول ہے ہمارے ان اصول سے اگر کوئی ہٹے گا اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تمہاری اصل قرآن و سنت ہے تو اس میں امام حنیفہ کہاں سے آگئے تو امام ابو حنیفہ کی اصل کیا تھی قرآن و سنت ہی تو جب وہ حنیفہ کو فالو کرے گا وہ قرآن و سنت ہی کو فالو کرنے والا کہلائے گا کیونکہ انہوں نے جو مسائل مستمبت کیے کس اصول کی بیس پر امام حنیفہ کا صاف مقولہ مسکور ہے اصول فقہ کی کتاب میں ان کا قول ہے کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں سے نکالتا ہوں قرآن سے وہاں سے نہ ملے تو حدیث سے پھر بھی نہ ملے تو دیکھتا ہوں صحابہ کا اجمع کس چیز پر ہے پھر بھی نہ ملے تو صحابہ کے فتاوہ سے اور اپنی رائے پر صحابی کے فتوے کو ترجیح دیتا ہوں پھر بھی نہ ملے تو پھر فرمایا میں اس کے صحابی کے بعد کسی کو فالو نہیں کرتا کیوں الفاظ بڑے دلچسپ ہیں فرمایا ہم رجال ونحر رجال کیونکہ وہ اگر مرد ہیں تو ہم بھی مرد ہیں یعنی وہ اگر تحقیق کرنا جانتے ہیں تو ہم بھی تحقیق کرنا جانتے ہیں ہماری اپنی ایک رائے ہوتی ہے نہیں آری بات میرا خیال ہے تو جب انہوں نے یہ ایک اصول ہے تو یہی شریعت کا اصول ہے اس اصول پر اگر وہ مسئلہ نکلا ہوگا تو اس میں ابو حنیقہ کو فالو کرنا قرآن و سنتی کو فالو کرنا بولو بھائی کہلائے گا ہاں یہ ہے کہ آپ برائراز فالو نہیں کر رہے کسی کی رہنمائی میں فالو کر رہے ہیں آپ تو ایک آدمی جس میں برائراز فالو کرنے کی سزاد نہیں ہے کیونکہ اس کو پورا قرآن و حدیث آتا نہیں ہے اس کو صحیح حدیثوں کی پوری طرح خود سے تحقیق ہے نہیں اس نے تقلید ہی کرنی ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ کسی مشتہید کی تقلید کر لے وہ پورا قرآن اور سنت آتا نہیں ہے پھر اس میں وہ سمجھنے کی فہم صلاحیت بھی ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہے تو پھر ڈائریکٹ فالو کرے گا یہ ایسے ہے جیسے آپ کو ہیدر آباد کا راستہ خود سے نہیں آتا اور ایسی بس کو بھی فالو نہیں کر رہے آپ کہ جو ہیدر آباد جا رہی ہو اور نہ خود آپ کو راستہ پتا ہے تو پھر مو اٹھا کے جدر جاؤ گے یہی ہوگا پھر کبھی ادھر نکل جاؤ گے پھر جس جگہ جاؤ گے اس کو ہیدر آباد قرار دے دو گے آپ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ ہیدر آباد نہیں ہوگا وہ آپ کی غلطی ہوگی جس کو ہیدر آباد قرار دے دو گے آپ یہی ہو رہا ہے آج کل نینے مشتہدین ہیں اوٹ پٹانگ تحقیقات ہوتی ہیں ریسرچ نہیں ہوتی جو ریسرچ یہ نکالتے ہیں اس پہ اسلام کا اور قرآن و سنت کا لیبل بولو بھائی لگا دیتے ہیں حالکہ وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا وہ ان کی اپنی یا تو تھرک نکال رہے ہوتے ہیں کسی ہنفی سے دشمنی میں یا کسی اہل حدیث دیوبندیوں میں بھی آئی ہے بعض دیوبندی میں نے ایسے دیکھے ہیں حق بات پتا چل گئی ان کو ان کو پتا چل گیا یہ قرآن و سنت کا راستہ ہے ان کو پتا چل گیا کہ یہ امام ہنیفہ کا قول بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ حضرت دامت برکاتم نے یوں ارشاد فرما کے دنیا سے چلے گئے تھے لہذا اب اس سے رجوع نہیں کرنا کیوں رجوع نہیں کرنا کہ یہ تو اہل حدیث کہتے ہیں تو بھئی اگر اہل حدیث کوئی صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ مان لو اس کو صرف اس بیس پہ نہیں مان رہا کہ میرے حضرت جی دامت برکاتم کی یہ رائے اب دلائل کی امار لگا دو علماء کے اقوال پیش کر دو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھئی یہ فقہ حنفی بھی نہیں ہے قرآن و سنت ہے تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو حضرت دامت برکاتم میں نے کہا بھائی اللہ کے بندو حضرت دامت برکاتم سے جو دوسرے والے دامت برکاتم تھے وہ حضرت سے بڑے والے برکاتم تھے ان کا یہ قول ان کا بھی اس کے خلاف ہے نہیں تو یہ بھی اندھی تقلید ہے اور یہ ہر فقہ میں ہوتے ہیں دیوبندی بھی سارے دوسرے دھلے ہوئے بولو بھائی نہیں ہے ہر قوم میں اچھے بھی ہوتے ہیں ہر قوم میں برے بھی ہوتے ہیں تو متدل علماء جو صحیح شریعت کو فالو کرتے ہیں اور ہمارے جتنے اقابر تھے جہاں تک میری معلومات ہیں ان میں سے کوئی بھی متعصب نہیں تھا غلطی کا پتہ چلتا تھا الحمدللہ جنس کو میں جانتا ہوں جنسے میرا تعلق ہے فوراں رجوع کرتے تھے حضرت مولانا شیفتانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے جب کوئی غلطی بتاتا فوراں ثابت کر دیتا کئی معاملات ان کے ایسے تھے جو ساٹھ ساٹھ ستر سال سے چلے آ رہے تھے ان کے معاملات کسی نے بتایا کہ یہ آپ کا یہ معامل حدیث کے خلاف حدیث پیش کی فوراں انہوں نے رجوع کا اعلان کر دیا چھوڑ دیا فوراں حالانکہ وہ حدیث سنت کے لحاظ سے کمزور بھی تھی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میری رائے پر میں ضعیف حدیث کو ایسے بھی واقعات ہیں لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور وہ ڈڑ جاتے ہیں اپنی بات پر اب ایک حدیث اب یہ جو ہے وَبِ سَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُمِنْ شَهْرِ رَمَضَان اب ہمارے بعض اکابر نے کتاب ہمیں لکھ دیا کہ صبح سہری کی دعا کیا ہے وَبِ سَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُمْنْ شَهْرِ رَمَضَان تو انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا کہ عربی زبان میں نیت ہوگی دل میں ہوگی تو برکت ہو جائے گی تو اس کا دفع کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ کونسی کوئی قرآن ہے یہ حدیث ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ صحیح نیت ثابت نہیں ہے تو ہاں بھئی ثابت نہیں ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور اگر زبان سے بھی کوئی نیت کر لے تو سنت نہ سمجھے تو بدت نہیں ہے لیکن زبان سے بھی کرنی ہے تو مو سے بول دیں نا روزہ ہے آج میرا اب بول تو بولنے کی ضرورت کیا ہے جب صبح اٹھا ہے تو کیا کرنے کے لئے اٹھا ہے بھائی تو لیکن آپ دیکھیں اس پر بھی مناظریں ملیں گے آپ کو وَبِ سَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُمْ کو ثابت کرنے کے لئے چھوڑو کیا ضرورت ہے ان فضول سی اتنی سی چیز کو لے کے آپ ایک ٹھیک ہے نہیں مانتا یار نا مان ہم کون سا یہ کوئی کون سا اسلام میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے آپس میں اختلاف بڑھتا ہے اس وقت امت کو بڑے مسائل کے دہاں بیدات شرک جو بنیادی چیزیں ہیں جن میں مشتہدین کا اختلاف نہیں ہیں ان کو فوکس کرنا چاہیے ان کو بھی محبت سے تن سے نہیں میرا بارن ابیل اول پہ کئی سال پہلے بیان ہوا تھا ایک گرین چینل والے نے وہ بیان سنا بہت مدلل بیان ہوا وہ آڈیو بیان ہوتے تھے ویڈیو نہیں اس میں میں نے بڑے دلائل دیئے بڑے دلائل دیئے آخر میں آکے ایک تنس کر دیا جب وہ تنس کیا تو بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ یار جی ایک علمی بات کو علمی ہی رکھنا چاہیے تھا اس تنس کا یہ نقصان ہوا اس نے پورا بیان سنا ایسا خاندانی بیان ہے آخر میں جو تنس آ گیا نا اس سے پورا بیان کیا ہو گیا وہ تیش میں آ گیا بولا یار ہم لوگ ایسے ہیں تو بیداد کے خلاف کام ہونا چاہیے اور شرک کے خلاف کام لیکن شرک وہ نہیں جو آپ نے خود سے بنا لیا ہے فضائل صدقات شرک نہیں ہے فضائل عمال شرک نہیں ہے یہ بھی بات چل پڑی تو بتا دوں میں نے فضائل صدقات اور فضائل عمال کے دفع میں ایک بیان کیا ہے وہ بیان میں میں نے یہ بات بتایا ہے یہ صرف پوری مدلل دلائل سے ثابت کی ہے کہ اس میں شرک نہیں ہے جن واقعات کو آپ شرک قرار دے رہو یہ شرک نہیں ہے یہ از قبیل کرامات ہیں ان پر اگر اشکال ہوتا ہے تو اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی رائے میں یہ مستند نہیں ہے شیخ الحدیث مونہ زکریر رحمت اللہ کے خیال تھا کہ یہ مستند واقعات ہیں آئی بات سمجھ میں تو اگر کسی کو ان واقعات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ نانقل کریں اور دوسرا جو فضائل عمال پہ اعتراض کر رہے کہ یہ واقعہ شرک ہے تو فضائل عمال میں وہ خود سے نہیں لکھا گیا کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے تو اصل کلپ اس کتاب کے مصنف کے خلاف بننا چاہیے لیکن وہ کتاب عربوں کی لکھی ہوئی ہیں بہت ساری کتابیں بڑے بڑے بزرگان دین کی ہیں ان کے خلاف توصیف الرحمان صاحب کلپ بھائی اصل تو فضائل صدقات میں وہ واقعہ کسی کتاب سے لیا ہوتا ہے نا تو اس کتاب کے خلاف کلپ بننا چاہیے نا لیکن اس کے خلاف کلپ اس کو مشرک نہیں قرار دیں گے کیونکہ اس کو اگر مشرک قرار دے دیا تو سعودی عمال میں داخلہ بن فضائل عمال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں میں اخلاص نہیں ہے اس پہ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے فرض کیا ہوا ہے کہ فضائل عمال کا دفاع کر نہیں ہے بھائی فرض نہیں کیا ہوا ہم اس ٹریک سے آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان واقعات کے بنیاد پر اگر فضائل پر شرک قرار دوگے تو صرف شیخ الحدیث کی ذات مجرور نہیں ہوگی آپ کی تاریخ میں بڑے بڑے علامے بڑے بڑے بزرگان دین وہ کیا ہو جائیں گے مشرک ہو جائیں گے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آج ہم نے بلایا تھا کل ڈاکٹر زیشان صاحب ہے نا بڑے مشہور پی ایش ڈی کیا ہے امریکہ سے انہوں نے بڑے دیندار آدمی ہے کرور شاپ میں ان کا بھی ہم نے کچھ لیکچر رکھا تھا انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ یورپ جو آپ کی ذہن سازی کر رہے ہیں جو اسکول مغربی طرز پر چل رہے ہیں وہ ذہن سازی کیا کر رہے ہیں بچوں سے اس کے باپ پر اترازات کرواتے ہیں اببا پر باپ کا احترام نکالتے ہیں کیوں اس لئے کہ جب اببا کا احترام نکلے گا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے لیے اللہ اس کے رسول کا احترام بھی لیکن ڈائریک اللہ اس کے رسول کے خلاف ابھی لے کے گئے تو مسئلہ خراب ہوگا پہلے باپ اور ماں کا احترام نکالو ان کی فرمبرداری سے ہٹاؤ پھر مذہب کی قیدوں سے بھی یہ کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے تو ہم دفاع اس لے کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس ٹریک پر نہ ہٹے تو آج شیخ الحدیث کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے تو کل بڑے بڑے بزرگان دین پر پھر امام بخاری پر بھی اچھلے گا کیونکہ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں تاریخ میں گزرا جس پر انگلیاں نہ اٹھیں صرف کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک ایک ایسے محدث گزرے ہیں جن پر کوئی جرہ نہیں ملتی ورنہ ہر محدث پر بھی جرہ کی گئی ہے تو ذہن سازی ہوتے ہوتے کل آپ امام انیفہ تک بات رکے گی نہیں یہ انجینئر کو دیکھو نا صحابہ کو بھی برا کہہ رہا ہے کیوں جب مو پھٹ ہو گئی یہاں تک ایسے ہی تھوڑی پہنچ گیا پہلے اس نے چیخ الحدیث مولا زکریہ کی شان میں گستاخی کی ہوگی پھر مولا حدیث تھانوی کو برا بلا کہا اس سے زمیر آہستہ آہستہ کیا ہوا مردہ ہونا شروع ہوا پھر ہوتے 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 صحابہ تک آ گیا اور اس کی جو اولادیں ہوں گی ابھی تو یہ صرف حضرت معابیہ کو برا بلا کہہ رہا ہے اس کی اولادیں حضرت ابو بکر حضرت عمر کو بھی برا بلا بولو بھائی کہیں گی کیونکہ اس کے استاز نے پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے حافظ زبیر علی زی جو ہے نا اس کے استاز تھے جو اولادیس کے وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے اولادیس میں سارے علماء فتنہ نہیں ہے لیکن زبیر علی زی بہت بڑا فتنہ تھا میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑائے عربی عبارات کے ترجمیں غلط کیے ہیں اس نے لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر میرا ارادت ہے میں اس کی کتابیں لے کر آئے میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے کیا کیا باتیں پکڑ گئے اس کی آدمی کرے تو وہ مجھے اندازہ ہو گئے کہ یہ بندہ ہی کرپٹ ہے پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فال میں یہ نہیں کہہ رہا ہے اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں یہ مطلب میرا ہرگز نہیں ہے کسی کے مسلک پہ نہیں جیسے دیوبندیوں میں بعض لوگ کرپٹ ہیں ایسے ہی اہل حدیث میں بھی بعض علماء کرپٹ ہیں جو امت کو باقاعدہ ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت فرقواریت کی آگ میں الجھا رہے ہیں تحریروں میں خیانت کرتے ہیں وہ تو زبیر علی زہی نے انجینئر کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ کیا ہے تو سوچو جس فتنے نے فتنے کے بارے میں کہہ دیا تو وہ کیا ہوگا سمجھ رہے ہو تو آج حضرت معابیہ کو کہا ہے تو کل آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے جب مو پھٹ ہو جائیں گے تو بے لاک تفسرہ کریں گے یار یہ عثمان نے کیوں نہیں جو ہے وہ خوارج سے مذاکرات کی اور یہ حضرت عثمان نے یہ کیوں نہیں کیا اصل فتنہ تو حضرت عثمان کے دور سے شروع ہوا نا پھر ابو بکر کے بھی اشکالات ہوں گے یار وہ حضرت فاطمہ کی سنے وراثت کھا گئے تھے ماذر اللہ ہم تو یہ لفظ سن کے جب حضرت عائشہ پہ تحمد لگی ہے منافقین نے لگائی ہے تو قرآن کی آیتیں کیا نازل ہوئیں لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانکہ حادہ بہتان نظیم بعض صحابہ سے یہ غلطی ہوئی انہوں نے کہا یار گواہ لے کر آؤ دیکھیں کون ہے جس پہ تحمد لگی ہے کیا ہے کوئی طلب کرو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے یہ خبر سنی سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانکہ حادہ بہتان نظیم امی عائشہ پیغمبر کی زوجہ ایسی نہیں ہو سکتی اس خبر کو ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہے حضرت عمر تھے کہ جب ان کو پتہ لگا حضرت عائشہ پہ تحمد لگی انہوں نے فوراں یہ کہا سبحانکہ حادہ بہتان نظیم اے اللہ تو حریب سے پاک ہے یہ میری روحانی ماں عائشہ پر بہت بڑا الزام لگا ہے تحمد لگی یہ خبر سہی نہیں ہو سکتی بعد میں حضرت عمر کا یہ قول قرآن بن کے نازل ہو گیا اللہ نے صحابہ کو تنبی کی کہ بھئی تم نے جب یہ سنا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ماز اللہ اللہ ایک ماز اللہ نقل کفر یہ تو ہمیں مو سے نکالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کسی عورت سے بدکاری ہو اور اللہ اس کو نبی کی یاد رکھو انبیاء کی بیویاں غیر مسلم تو ہو سکتی ہیں بدکار نہیں ہو سکتی نوح علیہ السلام کی بیوی غیر مسلم تھی بدکار نہیں تھی کیونکہ اللہ انبیاء کی بیویوں کو اس عیب سے بچاتے ہیں کیونکہ یہ نبی کی ذات پر کیا ہے بہت بڑا لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اب ہے اس کی اس کی تو بیوی ایسی اس کی تو بیوی ایسی یہ تو اپنے گھر کی فاضح نہیں کر سکا غیر مسلم ہونے کا تعلق نظریہ سے ہے آپ کسی کا نظریہ بدل نہیں سکتے لیکن بدکار ہونے کا تعلق عمل سے ہے اور بدکاری ہر مذہب میں بری سمجھی جاتی ہے کس خاص طور پر کوئی میرٹ عورت ہو وہ بدکاری کرے اس کو یہودی بھی برا سمجھتے ہیں عیسائی بھی یہ بہت بڑا الزام ہے تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا تم نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ سبحانہ کا حادہ بہتان و نظیم تو یہ بدتمیزی والی صفت جو ہے نا آہستہ آہستہ کیا ہوتی ہے پھیلتی ہے تو آگے جو اس کے شاگرد ہوں گے وہ ان کی تحقیق اس سے بھی آگے ہوگی پھر پیغمبروں پر بھی اور ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے جو اس طرح کی ٹریک پر چلتے ہیں قادیانی ہو جاتے ہیں منکرین حدیث بن جاتے ہیں اور کچھ بالکل کیا ہو جاتے ہیں لا مذہب ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ان فضولیات سے بولو بھائی بچا کے رکھو تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھو